پرشن مجھے اس بات کا گیان نہیں تھا کہ جو مہیلہ رمضان کے مہینے میں معاسک دھرم کی عوستہ میں تھی اسے نفل روزہ رکھنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے میں نے رمضان کے بعد کچھ نفل روزے رکھ لیے تو کیا میرے لیے اب نیت کو بدلنا اور رکھے ہوئے روزوں کو قضاء کا روزہ سمجھنا جائز ہے اور کیا دن کے دوران نیت کو بدلنا جائز ہے اردھات یدی میں نے نفل روزہ رکھنا شروع کر دیا تو کیا میرے لیے دن کے دوران اس نیت کو بدل کر رمضان کے روزوں کی قضاء کی نیت کرنا جائز ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سر و پر تھم جس سویچ چھک اردھات نفل روزے کو رکھا جا چکا ہے اس کی نیت کو بدل کر رمضان کے ان دنوں کی قضاء کی نیت کرنا جن دنوں کا روزہ آپ نے توڑ دیا تھا صحیح نہیں ہے کیونکہ قضاء کے روزے میں رات ہی سے نیت کا ہونا آوشیق ہے اس لیے کہ قضاء کا بھی وہی حکم ہے جو مول اردھات ادا روزے کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے جو کوئی بھی فضل سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ مانن نہیں ہے اسے ترمیزی نے حدیث سنکھیا تری سیونز زیرو میں روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ترمیزی میں صحیح قرار دیا ہے اور ترمیزی نے اس کے بعد فرمایا ودوانوں کے نکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویکتی کا روزہ نہیں ہے جس نے فجر ادھے ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضاء میں یا نظر کے روزے میں یعنی اس نے رات ہی سے اس کی نیت نہیں کی تو وہ روزہ اس کے لیے پریابت نہیں ہوگا رہی بات سوئے چھک روزے کی تو اس کے لیے صبح ہونے کے بعد روزے کی نیت کرنا انو میں ہے یہی امام شافعی احمد اور اسحاق کا قطر ہے ادھرن سماپت ہوا امام نغوی رحمہ اللہ نے کہا رمضان کا روزہ یا قضاء یا کفارہ کا روزہ یا حج کے فدیہ کا روزہ یا ان کے علاوہ ان انیوارج روزہ دن کے دوران کی نیت کے دوارہ صحیح نہیں ہوگا اس معاملے میں کوئی متبید نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد نیت کو بدلنے سے اس پر کوئی پڑباؤ نہیں پڑتا ہے علامہ سویتی رحمہ اللہ نے الاشباہ والنظائر میں فرمایا یدی کوئی ویکتی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے سماپت کرنے کی نیت کرے تو ودوانوں کی سر و سحمتی کے انسار وہ ناماز باطل نہیں ہوگی یہی بات ان سبھی عبادتوں پر بھی لاغو ہوتی ہے اُڈڑر سماپت ہوا اتح جو روزہ سویت چھک اردھاپ نفل روزے کی نیت سے رکھا گیا ہے وہ قضاء کے روزے کی طرف سے پریابت نہیں ہوگا اور اس لیے کہ جب اس نے سویت چھک روپ سے روزہ رکھنا شروع کیا پھر اسے لگا کہ وہ دن کے دولان اسے قضاء کے روزے میں بدل دے تو اس طرح اس نے انیوارج روزے کے دن کا کچھ حصہ سویت چھک روزے کے روپ میں رکھا اس لیے وہ ایک انیوارج روزے کے لیے پریابت نہیں ہوگا کیونکہ کاریوں کا آدھار نیتوں پر ہے اور اس نے دن کا کچھ حصہ سویت چھک روزے کی نیت سے رکھا ہے اور کیونکہ یہ نیت کو سامان روزے سے ایک وششت روزے میں پریورتت کرنا ہے اتح یہ ماننے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے موسیقی